ہلو دوستو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں سردی کے موسم میں سب سے زیادہ چلنے والے بیجنیس کے بارے میں جی ہاں آج ہم بات کریں گے گرم کپڑوں کے بارے میں ونٹر کلاوس کے بارے میں جی ہاں جی ہاں جیسے کہ آپ جانتے ہوں گے سویٹر ہو گئے جاکیٹ ہو گئے کوٹ ہو گئے مفلر ہو گئے گلفز ہو گئے موزے ہو گئے انر ہو گئے شال ہو گئی کم مال ہو گئے ایسے کئی طرح کے آئیٹم آسین بچوں کے گرم کپڑے ہو گئے تو اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل میں آپ کو دوں گا کہ کیسے کہاں سے آپ کو مال خریدنا ہے کہاں سے ڈیٹیل سے سستا مال آپ کو مل سکتا ہے کیسے آپ کو اس مال کو اپنے ایریا میں لانا ہے کتنا آپ کو پروفٹ ہوگا تو ایسی ویڈیوز کے لیے پلیز اگر آپ نی ہوئے ہماری چینل پر آپ کیسے شروع کر سکتے ہیں اس میں کتنا آپ کے پاس انویسپنٹ ہو جائے سب سے پہلے آپ کے پاس جو چیز ہونے چیز آپ کے پاس شاپ ہونے چاہیے شاپ سے اگر آپ نہیں شروع کرنا چاہ رہے ہیں آپ کا زیادہ بجٹ نہیں ہے تو آپ ایک کسی طریقے کا سٹال یا ٹھیلہ ٹائپ کا بنوا سکتے ہیں اس کے ذریبے اس ویپار کو بجنس کو شروع کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس بجٹ ہے تو آپ ایک شاپ رنٹ پر لے کے بھی اپنا بجنس سٹارٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے اس کے لئے آپ کو میں بتا دوں سب سے سستہ مال آپ کو کہاں ملے گا تو میں آپ کو ایک ایڈوائز دوں گا کہ سیلر سے کبھی بھی آپ یہاں پر مال نہ لیں کیونکہ وہ آپ کو مال تھوہتا مہنگا پڑتا ہے اور اس میں آپ کا جو پروفٹ ہوتا تھوڑا کم ہو جاتا ہے تو اس کے لئے سب سے بیس پریس میں آپ کو بتاؤں گا دو اس پہلے سے پہلے آپ کا دلی ریلیٹڈ کچھ ایریاز ہوں گے جن کا میں نام آپ کو بتاؤں گا اور دوسرا آپ کا لجیانہ کے ریلیٹڈ ٹو پلیسز ہوں گے جہاں سے آپ سستے گرم کپڑے خرید کے اس کا بجنے سٹارٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں گرم کپڑوں کے دلی کے مارکٹ کے دلی کے سب سے سستے مارکٹ میں آپ کو بتاؤں گا پرائی دلی کا چاندی چوک ایریہ آپ جانتے ہوں گے جی ہاں اس معاملے میں یہ ایریہ کافی فیمز ہے یہاں پہ آپ کو کافی اچھے کالٹی کے وارم کلاث جانے کے گرم کپڑے مل جاتے ہیں جس کے ریٹیل کے مقابلے میں چالیس سے پچاس پرسن تک سستے آپ کو ملتے ہیں اور جو ایریہ کے جو ریڈ بتا دوں یہاں پہ جو گرم کپڑے آپ کو ملیں گے وہ سستے ہوتے ہیں میڈیم میڈیم ریڈ پہ بھی ہوتے ہیں لگزری کالٹی کے آٹم بھی آپ کو یہاں پہ آرام سے مل جاتے ہیں اور ساتھ یہ جو فیمز برانڈ ہے ان کے جو گرم کپڑے آتے ہیں گرم وارم کلاث آتے ہیں ان کی بھی آپ کو کپی یہاں پہ سستے ریڈ پہ مل جاتی ہے جس کو خرید کہ آپ اپنے ایریہ میں کافی اچھی یہاں پہ اروننگ کر سکتے ہیں ساتھ یہ بتا دوں کہ دوسرے ایریہ دلی کا وہ آپ کو اس دلی کے روتاش نگر میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ مہی لاؤں اور بچوں کے جو گرم کپڑے ہوتے ہیں وہ کافی سستے ریڈ پہ آپ کو ہوسٹے ریڈ پہ یہاں پہ مل جاتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو سجدہ اور اچھی دیا تھی دلی میں جس بھی بڑے ہوسٹیلر کے پاس آپ جاتے ہیں اگر وہاں سے کوئی بھی زیادہ آرڈر آپ کرتے ہیں تو وہ اپنے پاس سے ہی وہ آپ کا جو مال ہے آپ کے جیسے آپ دوسرے سیٹی میں رہتے ہیں دوسرے سیڈ میں رہتے ہیں تو وہاں تک پورے انڈیا تک بھی پورے انڈیا میں کہیں بھی وہ آپ کا مال پہنچا دیتے ہیں تو آپ کو اس سجدہ کافی اچھی آمی جاتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ دلی سے بلانگ نہیں کرتے ہیں دلی آپ کو دور پڑھا ہے ان علاقوں سے تو آگر آپ لدھیانہ سائیڈ یہ پنجاب سائیڈ ہیں تو لدھیانہ سے آپ یہاں پہ گرم کپڑوں کو خرید سکتے ہیں یہاں پہ کافی اچھی مارکٹیں مل جائیں گے سب سے پہلے لدھیانہ کے بات کے لئے تھا لدھیانہ میں آپ نے گھمر منڈی کا نام سنو گھمر منڈی میں آپ جائیں گے تو وہاں پہ آپ گرم کپڑیں مل جائیں گے بچوں کے بڑھوں کے لیڈیز کے جائنٹ سے سب کے کافی سستے ریٹ پہ آپ کو یہاں پہ کپڑا مل سکتا ہے تو گھمر منڈی سے بھی آپ خرید سکتے ہیں اس کے علاوہ گھمر منڈی آپ نہیں جا رہے ہیں تو کریم پورا آپ نے سنا ہوگا کریم پورا میں جا کے وہاں پہ مارکٹ ہوئے گرم کپڑوں کے تو وہاں سے بھی آپ گرم کپڑوں کو خرید کے اپنے ایریا ملا کے کافی اچھی ارننگ کر سکتے ہیں تو اس میں وہی ہے کہ اگر آپ تین مہینے لکیس پہ بیجیس چکل لیتے ہیں تو اس میں آپ کو لاکھوں کی پروفٹ سے کوئی نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ اس کی ڈیمانڈ سردیوں میں کافی زیادہ رہتی گرم کپڑوں کی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لوگی پھر لائک کرنے کے ساتھ سکر کر لیں ملتے ہیں نیچس ویڈیو میں نیچسے آڈے ایک تھا تھانکس فور ووچھیں have a great day